السلام علیکم ویور کیسے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے کرم سے تو آج عید کا تیسرا دن عید اللہ زہا مبارک میرے ویوروں کو دیکھنے والے تمام شوشل میڈیا کے ورکوں کو تو ویور آج جانا تو کہیں دور تھا تو کل بھی میں گیا تھا جھوپڑی والوں کی شادی تھی چوک منڈے تقریبا نہیں ویلے منڈے کے گھر کے ساتھ ہی تھی تقریباً ادھر وہ سامنے گھر تو نہیں تھا تو میں اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا کل میرا یہ شہزادہ نعودہ سے ایک دن میں لیٹ آیا ہوں اس کی طبیعت خراب ہو گئے تو میں اسی کی وجہ سے ہمارا وہ جو روٹ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے میں تو نہیں گیا واقعی دوست ہو گئے ہیں لیکن آپ آج ویڈیو بہت ہی امپر آرڈر اچھی بننے والی ہے تو جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر دے اور آل پر پریس کر کے تک ہمارے نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچیں ویلکم بیک ٹو آنے ادھر بی لوگ یہ دیکھو بابا یہ کیا کہا رہے ہو تم نے بولا نہیں ہے ویلکم بیک ٹو آنے ادھر بی لوگ دیکھو اب یہ بار یہ میرا شہزادہ ہے نا اس نے کال کیا کہ بابا کہاں ہیں میں نے بولا کہ میں ادھر ہوں تو میں آگیا ہوں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے میں اس کو لے کے جا رہا ہوں تھنڈا موسم بن گیا ہے تو اس کو گھوماتا ہوں ماشاءاللہ ہیڈ پہ بہت محول بنا ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے ویزٹ کرواتا ہوں تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑا رہنا ہے ویڈیو فل دیکھنی ہے چلے بابا چلو موٹ سائیکل نکالو چلتے ہیں چلو دیکھو اب یہ جا رہا ہے بیک کی طرف شابہ چلو بابا چلو بیٹھنا نہیں ہے پیدل جانا ہے کیا پیدل جانا ہے تنہے پیدل جاؤ گے بابا لے بابا دودھ بھی نہیں لے نا بابا لے بابا لے بابا 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 والا ہوں وہ کون سی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی نا صبح تقریباً ساڑھے چھے وجہ کا ٹیم تھا تو ادھر ہیڈ محمد والا پیٹرولنگ پوسٹ کے اوپر نا ایک گاڑی نیچے تھوڑی اسے بیک سے اس کے ساتھ گاڑی صبح صبح تقریباً ساڑھے چھے وجہ کا ٹیم تھا بابا اس کو نہ چھےڑو جہے ٹوٹ جائے گا تو ایک گاڑی ہیڈ آت آکے گیرا ہے صبح صبح تقریباً تو اس میں بیچارے تقریباً ساڑک سی وجہ کا ٹیم تھا وہ گیرا ہے کوئیلے کا لوڈ ہوا تھا اس میں جوانے درائیور تھا اور باقی اوپر ایک تھا دو آدمی تھے وہ پتھان تھے بیچارے کلوچستان کے تو وہ اوپر سویا ہوا تھا جیسے گاڑی نیچے آئی ہے گری ہے تو وہ پانی بہت زیادہ چاہ رہا تھا نیر میں میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں ویزر کر رہا تھا آپ کو وہ اس سائیڈ پہ آگیا ہے پانی کا اولیڈ تھا تو اسی لئے ان کو اس کے اوپر ریت آگیا ہے کافی لوگوں نے اس کو نکالا ہے بڑی مشکل جو وہ درائیور تھا بیچارہ وہ پانی کے دباؤ میں اندر تھا درائیور تو وہ پانی کے دباؤ میں وہ فس گیا ہے ریت کے نیچے دل دل کے نیچے آگیا ہے تقریباً بیس بائیس سال کا نوجوان تھا بہت دکھی بات ہے دیکھو عید انہوں نے کوئی لبلوچستان سے لوڈ کیا ہے گاڑی لوڈ تھی دو اسی لئے انہوں نے نکال رکھا ہے جیسے میرا مال ہے نا میں کہتا ہوں کہ جلدی لاؤ میری ضرورت ہے تو وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے اور ازرائیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ڈرائیور بول رہا تھا کہ جو بزرگ تھا ماشاءاللہ اس کی عمر تھی ستیر اسی سال یہ پتھان لوگ جو ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ مشقت کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ فٹ رہتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں ساری رات گاڑی میں نے چلا ہی ہے کافی دوست پیچھے سے آئی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بولا بھے ہمارے ساتھ آئے ہیں ہم نے بولا کہ یار تھکے ہوئے روٹی بھی نہیں ملتی کیونکہ عید تھی تو آپ بیٹھو میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے سکون کھالو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نے جانا ہے تو وہ چلا ہوا ہے تقدیر نے بھی ادھر ہی لے کے آنا تھا اسرائیل کا جو ٹیم تھا تو ادھر سے اس نے گاڑی دیا مراد آباد آیا ہمارے شہر ادھر مراد آباد ادھر آگا انہوں نے صبح کی نماز ادا کی ادھر سے انہوں نے ناشتہ کیا ہے ناشتہ کر کے گاڑی اس ڈریور کو دیا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو انہوں نے گاڑی دیا ہے تقریباً اس کو بیس پندرہ کلومیٹر سفر انہوں نے چلا ہی ہے گاڑی تو وہ نا ادھر ہی آگے گر گئی ہے دی بابا تو سنگت میں آپ کو بتا رہا تھا ادھر ہی آگے گاڑی گری ہے نا جیسے گر گئی ہے لوگوں نے بہت کوشش کی ہے ہمارے جو ادارے ہیں نا اس میں بیسٹ ادارہ چال رہے ہیں تو ریسکیو کا چال رہے ہیں بہت ہی جلدی اور تین گاڑییں موقع بارٹ اٹیک پہنچ چکی ہیں تو کرین آئیے تقریباً ساڑھے دس بجے تقریباً ساڑھے نو دس بجے کرین انہوں نے گاڑی کو اوپر سے کھینچا ہے کیونکہ وہ نیچے دلدل میں فس گیا تھا بیچارہ تو اس کے بعد اس کی لاش نکالی ہے تو اس کو لے کے گئے ہیں گاڑی بھی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یار کتنی دکھی بات ہے تو یہ ان کے ساتھ جو پتھان تھا وہ کہتا تھا کہ میرا رشتہ دار ہے اس کی دس دن بعد شادی ہے میری بات سنو یار ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے بچے کتنی محنت سے بڑا کرتے ہیں آپ کوشی کے دینے تو وہ چل گیا یہ تو نظام ایک قدرت ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے ان کو جلدی بلا لیتے ہیں اپنے پاس تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یار ڈریور حضرات کوشش کیا کریں یہ کوشی ہوتی ہے آپ بارہ مہینے کماتے ہو زندگی کے لمحات پتہ نہیں ہے آنے کی ترتیب ہے اور جانے کی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیا کریں میں اربانی کیا کریں یار اگر دو تین دن آپ ادھر آرام سے عید کر لیتے تو پھر گھر سے نکل پڑتے لیکن ایک بات انسان کا جو دماغ وہ کام نہیں کرتا آپ کا یہ ذریعل جو ہی دریاب کو لے کے آنا تھا تو وہ لے کے آیا اس کو تو میں ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے جیسے یوٹیوبار جو بنے ہوئے ہیں ویلاغر بنے ہوئے ہیں اور ٹک ٹوکر بنے ہوئے ہیں بہت دکھی بات ہے ایک آدمی ٹرک کے نیچے آیا ہوا تھا وہ فوت ہو چکا تھا اور ہم اس کا دکھ بھی نہ بانڈ سکیں تو ان کے اوپر ہم تنقید نہ کریں ایک بیچارہ آیا اس نے کیا کیا ہے گانا لگا کے نا ٹک ٹوک بنا رہا ہے گاڑی نیچے آدمی نیچے ریت میں دبا ہوا ہے اس نے گانا لگا دیا ہے ویڈیو بنا رہا تھا کہ یار خدا کا خوف کیا کریں میرے بھائی زندگی کا پتہ نہیں ہے کسی کی موت پہ ہنسا نہ کرو کسی کا مزاق نہ اڑایا کرو تو میرا یہ ہے ان کو سوال ہے کہ میں اربانی کیا کرو میں نے خود ان کی ویڈیو مجھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی میں نے کہا نہیں بھائی ویڈیو ہر قسم کی بان سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بان سکتی کیونکہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے اب اس کی بیچارے کی جان چلی گئے ہم اس کی ویڈیو بنائیں میں نے اس کی ویڈیو کیوں بناوں وجہ ویڈیو ادھر سے بھی لوگ ادھر سے بھی نہر تھی بہت لوگ جمع تھے بہت کچھ بان سکتے تھے لیکن نہیں اس پہ ہم نے ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں بات تو وہ میں جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بابا یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے نا یہ دیکھو اوپر وہ گاڑی کھڑی ہے یہ دیکھو یہ کے بنا گاڑی کا ہینو تھا تو یہ نیچے کوئلہ آیا ہوا ہے یہ جہاں پہ پانی چال رہا ہے کوئلہ کے ساتھ صبح جب یہ گری ہے پیچھے سے دریں بند کیے ہیں تو پھر یہ ادھر بہت زیادہ رہت آئی ہوئی تھی دل دل میں پاس گئے تھے اب انہیں دوبارہ یہ دریں کھول دی ہیں نیر کے اس لئے پانی زیادہ چال رہا ہے تو اوپر گاڑی دیکھو گاڑی وہ ادھر سے گری ہے یہ درخت کے اوپر وہ سامنے جو آپ کو یہ والا نہیں نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اوپر ادھر سے گاڑی گرنے وہ دیکھو ٹائر بھی لگے ہوئے ہیں تو ادھر ہی آگے گاڑی گری ہے دیکھو اتنی اونچائیں سے گاڑی گری ہے یہ مسئلہ ہے کوئی نہیں گاڑی تو بن جائے گی لیکن جو انسان چلا گیا ہے وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتا اللہ پاک اس کی بکشت فرمائے اور یہ درائیور حضرات اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جلت بازی نہ کیا کرو یار پیچھے سے کافی لوگ امیدیں ہوتی ہیں تو اب اب ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں